معیشت کے والے سے بات ہو رہی تھی پاکستان کی صورتحال کافی زیادہ نازک سے نازک تر ہوتی چلی جا رہی ہے سلمان شاہ صاحب اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں ان سے زیادہ مزید بات کریں گے کہ معیشت کے اس بوران سے کیسے نکلا جا سکتا ہے یا ہم ایسے گڑھے میں گر چکے ہیں جہاں سے نکلنا آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے impossible سا ہو گئے سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کیا کہیں گے جو موجود ہے صورتحال اس وقت دیکھیں اس وقت تو ہمارے سامنے ہے کہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے اور اگلے چار دن میں مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا اگر نہیں ہوگا تو بہت نقصان ہوگا کیونکہ اس وقت بہت انسرٹنٹی چل رہی ہے مارکٹس میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بلکل ڈسرپٹ ہو چکی ہے سپلائی چینز ڈسرپٹڈ ہیں کوئی امپورٹ نہیں ہو رہی ایکسپورٹس گر رہی ہیں ریمٹنسز گر رہی ہیں تو یہ جو غیر یقینی کی فضاء ہے اس کو ختم کرنا پہلا سٹیپ ہے اور اس میں جو پہلا سٹیپ بنتا ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اب آئی ایم ایف اس وقت جو ڈالر کے بارے میں ریٹ وغیرہ تو سٹ ہو گئی ہیں کہ مارکٹ بیسٹ ہوں گے اور جو ڈیفیسٹس ہیں ان میں کس قسم کی فسکل جو ہیں ڈیفیسٹ مالیاتی خسارے اس کو کیسے پورٹ کیا جائے گا کیسے ٹیکسز لگیں گے کیسے کیسے بڑھیں گی بجلی کی یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں اب جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ اس آئی ایم ایف پروگرام کی تصدیق کریں اور اس پہ دس خط کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف اب مانتا ہے کہ پاکستان میں پلٹیکل انتشار جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ریزولف کیا جائے تاکہ یہ ایک توومک جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ آہ سانی سے ہو سکیں اور سیاست کی نظر نہ ہو اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ اس میں اور آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکے گا کیونکہ جو اس طرح پولٹیکل ٹرموائل ہے وہ تو بڑھتا جلا جا رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکے گا یہ اتنا بڑا مائل سٹون اچیو ہو سکے گا جی آئی ایم ایف نے سگنل کر دیا ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے رجیم چینج بھی ہو ہے اور جس طرح سے وہ پولیسیز اختیار کی گئی ہیں اور جس طرح سے الیکشن سے بھاگا جا رہے ہیں جس طرح سے اس وقت ایک پولٹیکل ہو رہی ہے پوائنٹ سکیورنگ اور ریسٹ ہو رہی ہیں اور جنرلس کے اوپر بھی جو کیا جا رہا ہے تو وہ انٹرنیشنل اس کی ایکسپٹنس نہیں ہے اور انٹل این انلیس یہ ساری چیزیں ریزول ہوتی ہیں اور بڑی تیزی سے یہ کرنا پڑے گا اور ایک روڈ میپ دینا پڑے گا کہ آگے روڈ میپ کیا ہے کیونکہ ایم ایف کا جو پروگرام ہے اگر وہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہوگا آگے جو سیاسی پارٹیز کی جو کانفلکٹ ہے اس کی نظر ہو جائے گا تو پھر وہ ایم ایف پروگرام جو ہے اس کو نہیں سپورٹ کرے گا سو ای ٹھنگ اب یہ ایک پوائنٹ آگیا جب آپ کو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ آگے روڈ میپ کیا ہے اور وہ روڈ میپ ایسا ہی ہے کہ ایک پولٹیکل جو کانفلکٹ کو دور کرنے کے لیے آپ کو الیکشن ضرور کرانے پڑیں گے سلمان صاحب ابھی شاید اصل صدیقی صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ تمام معاملات اپنی جگہ پہ لیکن ایم ایف کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ جو پروگرام دیا جاتا ہے جس پروگرام پہ ایگری کیا جاتا ہے بقاعدہ ڈاکیمنٹ ایشن اس کی ہوتی ہے ایگریڈ ہوتے ہیں ڈاکیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے اور اس میں تمام لوگوں کے شامل ہے مطلب آپ وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں یہ معاملات ہیں سر یہ بالکل وہ وعدہ خلافی سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سیاست اتنی سخت ہے کہ جو بھی آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ ایمپلیمنٹ آپ سیاسی کاؤسٹ دینی پڑتی ہے تو وہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے particularly اس وقت جو حکومت ہے وہ بڑے اس کے عوام میں بھی اس کو کوئی خاص نہیں ہے سو ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ سارا کام کرنا اور آئیم ایف کہتی ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان ڈیسائیڈ کرے کہ انہوں نے آئیم ایف پروگرام پہ دسخت کرنے ہیں تو وہ پھر ایمپلیمنٹ ہوں گے اور کوئی بھی حکومت جو آئے گی اس کو بھی وہ ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا اس لیے وہ انسیسٹ کر رہے ہیں کہ سارے سائن کریں so i think اس میں ایک opportunity بھی ہے اور وہ opportunity یہ ہے کہ یہ آپ ایک road map بنا لیں جس کے تحت ایک normal political جو ہے طریقے کار اس کو اختیار کیا جائے جس میں elections بھی ہیں اور ایک fair and اور اس کی بڑی وجہ سر یہ بھی ہو سکتی ہے تمام political parties کے signature کی کیونکہ elections اب ظاہر سی بات ہے اسی سال ہونے ہیں اگر آئین کی بات کی جائے تو پارلیمنٹ اپنی مدد پوری کرے گی اس کے بعد elections ہونے ہیں اور پھر کون سی حکومت آتی ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا کون سی جماعت حکومت بناتی کسی کو نہیں پتا ہوتا تو شاید اسی وجہ سے جو ابھی مہاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے signature لازمی ہیں جی بلکل یہ ایسے ہی ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو international مائدے ہو رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ریکوڈک میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر سائن کرے کیونکہ پہلے جو مائدے تھے وہ سپریم کورٹ میں ڈیریل ہوئے تو international investors نے کہا کہ جی سپریم کورٹ اس کو دیکھ لے اور ابھی بتا دے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ بعد میں اگر چینج کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا اسی طرح یہ آئی ایم ایف پروگرام اگر ایک نئی گورمنٹ آتی ہے اور وہ کہتی ہے ہمیں منظور نہیں نہیں آئیے تو پھر وہ implement نہیں ہوگا اگر یہی گورمنٹ رہتی ہے اور یہ اتنی کمزور گورمنٹ ہے کہ اس کے خلاف ایک political movement چل رہی ہے تو یہ وہ مشکل فیصلے کر ہی نہیں سکیں گے تو پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ آئی ایم ایف نے اس کا solution یہی نکالا ہے کہ سارے دسخط کریں اور سر لیٹس اپوز اگر تھوڑی آگے کی بات کرتے ہیں لیٹس اپوز اگر یہ مذاکرات کسی ڈیڈ لوگ کا شکار ہوتے ہیں جو کہ ابھی بھی ڈیڈ لوگ کا شکار ہیں اور یہ ڈیڈ لوگ زہر سی بات ہے آئی ایم ایف اپنی شرائط سے ایک انچ پیچھے نہیں اٹے گا پاکستان اس position میں نہ ہو کہ جناب وہ تمام شرائط کو مان سکے لیٹس اپوز اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو what do you think آنے والے ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے پھر I think اگر ہم نے یہ معاہدہ نہ کیا تو ہماری economy recover نہیں کر سکے گی ہم بالکل دیکھیں ہمارے پاس تین ساڑھے تین ارب ڈالر ہیں ہمارے reserves میں یہ اگلے تین چار ہفتوں کے میں ختم ہو جائیں گے اور جیسے یہ ختم ہو پوری پورا جو ہے وہ stand still پہ آ جائے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں economic activity یہ بالکل zero ہو جائے گی کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا پیٹر کا مسئلہ ہوگا دوائیوں کا مسئلہ ہوگا اور یہ scale اتنی بڑی ہوگی کہ ہم نے ایسی چیز کبھی دیکھی نہیں ہوگی so I think اس میں تو سور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور یہ اس لیے یہ important ہے ساروں کو مل کے بیٹھ کے ساروں کو مل کے بیٹھ کے جانا جناب اس چیز کا حل نکالنا چاہیے کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کیونکہ معیشت کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی اور ظاہر سی بات ہے جو اس سخت صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے پہلے تو زبو حالی کہتے تھے اب تو گڑے میں گر چکی ہے اس کو نکالنے کے لئے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جناب thank you so much سلمان شاہ آمار ساتھ موجود تھے جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے